اسلام علیکم کیا حال چالے جناب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اچھا جناب آج پھر ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں یہاں پہ جو ہے میں اپنی بیٹی کی سیلیبریشن کرنے کے لئے باہر گئی ہوں ہم نے برڈے سیلیبریٹ کیے اور ڈینر کیا ہے اور دوبارہ سے اگین ہم نے برڈے اس کی سیلیبریٹ کیے یہاں ہم پوری فیملی کے ساتھ گئے ہیں فیملی مئمبرڈ بھی سب کو بولی گیا تھا اور سب کا پر لنچ باہر کیا تھا ہم لوگوں نے اور سوری ڈینر باہر کیا تھا ہم لوگوں نے پھر یہاں ہم نے ڈینر کیا ہے اور آئزہ کی کے پیا گئے mina گاہ پر اور بس پھر ہم لوگ گھر آ گئے اچھا ہم گھر آئے تو ہم لوگ جو ہے پھر یہاں پہ میں نہائی دھوئی ہوں کیونکہ یہاں بارش ہو رہی تھی تو بارش میں تھوڑا سا نہائے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آئی ہوں اچھا صبح صبح بہت اچھا موسم ہوا تھا پھر میں نے ناشتہ بنایا ہے ہم ناشتہ کیا ہے ہم نے یہ رات کے کھانے میں جو نان بچ گئے تھے وہ ہم گھر لے کر آ گئے تھے اور پھر صبح اور کے میں نے انہی کو گھی لگا کے گھرم کیا ہے گھی میں میں دیسی گھی جو میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ میں گھر کا استعمال کرتی ہوں یہاں پہ پھر میں نے اوملیٹ بنایا ہے اور سات پالے چولے پہ میں نے چاہ چڑھایا ہے موسم بہت زبردست ہو رہا تھا اچھا تھوڑا سو جو میں نے پیچھے اپنا کلپ شیئر کیا ہے تو وہ صبح میں بارش میں نہائی ہوں بہت اچھا موسم ہو رہا تھا پھر میں نے اس کی ریکارڈنگ کی پی ہم لوگوں نے یہاں پہ ناشتہ کی ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے گھر کی صفائیاں کی ہیں اچھا صفائی کرتے ہوئے میں نے جو ہے یہاں پہ چولے کی صفائی پہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا یہ ڈو میکس ہے اسے جن کے چولے بہت زیادہ گندے ہوں اور صاف نہ ہوتے ہوں جیسے چائے گر جائے یا کچھ جم جائے تو اسے آپ اپر چولے پہ پانچ دس منٹ کے لئے چھوڑے اس کے بعد چولے اس طریقے سے چمک جائے جیسے میرا چمک رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے پلاو بنانا تھا پھر میں نے جو یہاں پہ گوشت وغیرہ نکال رکھا میں نے کیما بھی کرنا تھا اچھا میں کیما کے لئے چوپر استعمال کرتے ہوں بہت زبردست چوپر ہے یہ میں نے گلف سے لیا تھا کیونکہ میں کراچی میں ہوں جو کراچی میں لوگ ہوں گے تو ان کو تو پتا ہوگا یہ میں نے گلف سے خریدا تھا اور بہت زبردست چوپر ہے یہ یہ ایزیلی اس پہ بلینڈ ہو جاتا ہے ایک تو چھوٹا بھی بہت ہے جگہ بھی کم گہرتا ہے اچھا میں نے جو ہے اس میں سارا جو ابید کا گوشت تھا اس کا پھر میں نے ایسی اس ٹیم اٹھا کر رکھ دیا تھا مجھے ٹائم نہیں ملا تھا پھر میں نے جو ہے چوپر باہر نکالا پھر میں نے کیما کر کے جو ہے اس کے چوپر بنا کر رکھے تاکہ جو ہے نا جب سبزی بغیرہ یا کچھ بنانا ہو تو تاکہ اس میں چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں پھر ایزیلی بندہ اس میں نکال کے ڈال لیتا ہے یوں پھر میں نے شوپر بنا کر رکھ دیا تاکہ جو جو میں سبزی بناتی جاؤں گی تو میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ایک شوپر نکال کے ایڈ کرتی جاؤں گی اچھا جناب اس کے بعد میں نے جو ہے یہ گھر کی تھوڑی سی صفائی کی ہے چادریں چادریں میں نے نہیں بچھائی ہیں یہاں پہ بیٹ شیرز نہیں بچھائی ہیں ساتھ والے کمرے میں بھی یہاں پر بھی اور یہ گدے لگا رہی تھی میں تو تھوڑی سی ریکارڈنگ کل لی تھی کہ صفائیوں میں لگی بھی تھی صفائیاں وغیرہ کی ہیں میں نے گھر کی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پلاو بنایا ہے پلاو کے لئے سامان ریڈی کی ہے میں نے یہاں پر میں نے ہر چیز جو ہے کارٹ کے رکھ لی یہاں پہ میں نے شیر کورما چڑھا ہے وہاں پہ شیر کورما بن رہا تھا اور ایک طرف میں پلاو بنا رہی تھی یہاں پر میں نے ککر میں جو ہے بیف گلنے کے لئے رکھا ہوا تھا اور پھر یہاں پہ میں بچوں کے لئے جو ہے ملک شیخ بنا رہی تھی کلے کا تو ساتھ ساتھ ہی بس سارے کام چل رہے تھے اور میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلیپس ریکارڈ کر لیے اپنے روٹین کے کہ میرے روٹین کے کیا کام ہوتے ہیں بس اور بس یہاں پہ میں نے بچوں کے لئے جو ہے ملک شیخ تیار کیا ہے اور یہ ملک شیخ بن جائے گا پھر ساتھ میں میرا شیر کورما بھی تیار ہو رہا ہے اور میرا پلاو بھی ریڈی ہو جائے گا جی ملک شیخ یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ پلاو بھی بھی آپ کو دکھاتے ہوں پلاو بھی ریڈی ہو گیا ہے یہاں پر اچھا جناب آگے جو ہے میں نے میرا ایک پارسل آیا تھا ٹھیک ہے پیج جو ہے میرے دسکریپشن باکس میں ٹیک کر دوں گی جو مجھے انسٹرگرام پر فولو کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ پیج جو انا وہ شیر کیا تھا یہ میں نے سیٹر دو جو ہیں یہ میں نے لیونگ روم کے لئے آرڈر کیے تھے ٹھیک ہے سیل چل رہی تھی ان کے پیج پر تو بہت زبردست سیٹر ہیں پر یہ میں نے تھوڑا سا میرا پارسل آیا تھا میں نے اس کی ریکارڈنگ کی اور میں نے اس کا جو پیج ہے وہ میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں ٹیک کر دوں گی اور آپ لوگ دیکھ لیجے گا چھو کوالٹی بہت زبردست تھی اور مجھے بہت پسند آئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نکال کے میرے ہزبینڈ جو ہے یہ سے کھول رہے تھے اور میں جو ہوں ویڈیو بناری تھی میں چھوڑ چھوڑ سے کیونکہ مجھے گھر کی ڈیکوریشن کا بہت شوق ہے مجھے بھی میرے ہزبینڈ کو بھی تو جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو میں فوراں سے آرڈ کر دیتی ہوں تو یہ اندر سے اس طریقے کی ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں اس میں بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور کپڑا بھی اس کے اوپر بہت اچھا تھا کوالٹی بہت زبردست تھی تو بیسٹ اور بیسٹ ہیں میری طرف سے یہ اب میں آپ کو لیونگ روم میں رکھے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے کے لگ رہے تھے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہ ابھی میں کھولتے میں بیٹھ پر رکھا ہوئے اب میں ان کو لی جا کے سیٹنگ کر کے ان کو لیونگ روم میں رکھتی ہوں جہاں ان کی جگہ ہے ٹیبل کے سائیڈ پر میں رکھوں گی تاکہ جس نے بھی بیٹھنا اس پر بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیبل کے سائیڈ پر میں نے اسے رکھ دی ہے اور مجھے تو بہت اچھے لگیں میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اچھا جناب اس کے بعد ہم باہر گئے ہیں باہر ہم نے تھوڑی سی گروسری کرنی تھی تھوڑی سی گھر کی چیزیں لینی تھی یہ تھوڑا سا جو ہے باہر گئی ہوں میں اکیلی نہیں گئی تھی ہزبنڈ بھی تھے بچے بھی تھے یہاں میں ڈرائیو کر رہی ہوں اور آگے چل کے جو ہیں پھر میرے ہزبنڈ نے گاڑی لے لی تھی مجھے کہتے ہیں میں ڈرائیو کروں گا تم بیٹھو سا پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے پھر گاڑی یہ چلانے لگ گئے اور میں جو ہوں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگ گئی ایسی مستی مزاق میں لگ گئے بس ہم لوگ یہ میں نے تھوڑی سی کلیپس ریکارڈ کی ہیں ہم لوگ گھومنے جا رہے تھے یہاں پہ پہلے ہم بچوں کو لے کے گھومانے جائیں گے اس کے بعد ہم گروسری کریں گے ایسا جناب یہ بچوں کو گھومانے کے لیے آئے ہیں ہم باہر اور یہ ان کو جھولے وغیرہ دلا رہے ہیں یہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے پیچھے میرا بیٹا بیٹھا ہوئے اب ان کو تھوڑے ہم جھولے ہو لے کھلائیں گے وہاں پر اچھا یہ ہم لوگ جو ہیں پی ایف میوزیم گئے تھے اور یہ وہاں کی ریکارڈنگ ہے تو یہ بھی جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا پی ایف میوزیم کا ویسا تو یہ کرونا کی کر کے بند ہی رہتا ہے یہ اللہ اللہ کر کے کھل گیا تھا تو ہم بھی بچے لے کے چلے گئے ہیں پھر وہاں میں نے جو ہے بس یہ تھوڑی سی ریکارڈنگ کی بچوں کے کلیپس بنایا ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو یار ایسی جگہیں اتنی پسند ہوتی ہیں لیکن یہ کرونا نے نہ مات مار کے رکھ دی ہے کرونا کے کر کے سب کچھ بند ہو گیا ہے کہیں ہم جان نہیں سکتے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لے لے کے اچھا یہ ہم عام دینوں میں گئے تھے چھوٹی والے دن جو یہاں بہت رش ہوتا ہے لیکن عام دینوں میں گئے تھے تو یہاں کوئی رش نہیں تھا اور مجھے بھی کچھ جھولے بہت پسند ہے اس جھولے میں بیٹھی تھی یہ میں نے جھولے بیٹھ کے ہی ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور پھر اس کے بعد میرا دماغ گھوم گیا تھا ایک دم سے چکر آنے لگ گیا تھے تو تھوڑا سا کلپس بنا کے میں نے جو ہے بند کر دیا یہ دیکھیں یہ انسٹراغرام پہ اگر فالو کرتے ہوں گے تو وہاں کے سٹوریز پہ بھی میں ڈالتی رہی ہوں پھر جی یہ بچے جو ہیں یہ یہاں پہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں تھوڑا انجوائیمنٹ کر رہے ہیں تھوڑے سے بچوں میں نے جھولے دینا ہیں پھر جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کار پہ بیٹھنے ابھی یہ یہ رہا میرا بڑا والا بیٹا اس سے بہت شوق ہے اسی کار میں بیٹھنے کا اس کا بس چلے تو اٹھے ہی نہیں آسے ایک دفعہ میں نے دلا دی مجھے کہتا ہے کہ دوبارہ دلاو میں نے کہا میرا دماغ نہیں خراب ہے ایک تو گرمی بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی کیونکہ ہم بہت زیادہ اچھے ٹائم سے آگئے تھے اچھا یہ تاریخ روڈ پہ پھر ہم لوگوں نے ترشی شاپنگ کی ہے یہ کاشیز بیوٹی پالر ہے جو کراچی میں نہیں رہتے وہ دیکھ لیں بھئی کتنا خوبصورت بناو ہے کاشیز بیوٹی پالر یہ جینٹس کا تھا اور گلی کے اندر جا کے لیڈیز کا آتا ہے تو وہ میں نے پھر ویڈیو پھر کسی دن بناوں گے جب کبھی گئی اچھا جناب یہاں پہ میرا پارسل آیا ہے پارسل آیا ہے مور پیلس کے پیج سے جو ہے میں نے آئی شیڈو کٹ جو ہے وہ آرڈ کی تھی تو یہاں پر آگئی ہے اور یہ کٹ پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس سے میں میکپ بھی کر چکی ہوں ایک ویڈیو میں تو چوٹے سے میں نے تھوڑا سی یہ کلیپ ساپ کے ساتھ ریکارڈ کر لی ہے 96 کلر آئی شیڈو کٹ ہے یہ اور بہت زبردستہ سیل چل رہی تھی ان کے پیج پر تو میں نے آرڈر کر دیا بہت اچھے ہیں اس میں گلیٹر کلرز بھی ہیں ان کے کلرز بہت پیگمنٹیڈ ہیں اب تو میرے میکپ میں یہی یوز ہوتی ہے کیونکہ ہر ڈریس کے ساتھ کا کلر ہے اس میں مجھے بہت اچھی لگی ہے تو ایک تو کلرز بہت زیادہ تھے اور سیل چل رہی تھی اسی لئے میں نے آرڈر کر دی مور پیلس کے پیج سے اچھا بھئی پھر یہ جو ہے تھوڑے سے میں نے کلپس ریکارڈ کی ہیں شام میں بچوں کو باہر لے کر گئے تھے ہم لوگ اور ممہ 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 میں کھانے 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 جنہے لے آئیو ہرے بھاگے لے مو اسے جناب پھر تھوڑے سے گروسری کی ہے اور پھر یہ میں تھوڑا سا تیار ہوئی تھی اپنے ممہ کے گھر جانے کے لئے وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے تھوڑا سا ملنے کے لئے اور چائے شائے پہ گئے تھے چائے پہ گئے تھے ہم لوگ یہ تھوڑا سا ان کا اعتمام ہے جو انہوں نے کیا تھا میں نے ریکارڈ کیا ہے پھر ہم جی گھر آگئے تھے رات ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں میک اپ ریموف کر رہی ہوں اور میک اپ ریموف کرتے ہوئے میں اپنی پوری نائٹ روٹین آپ کو شیئر کر رہی ہوں اچھا یہاں پہ میں پاس ہیمانی والوں کا یہ فیس واش ہے یہ بہت زبردست ہے اس میں ترمیرک یعنی حلدی شامل کی گئی اور سندل وغیرہ ہے تو بہت زبردست ہے اکنی پرون سکین کے لئے اور آئیلی سکین کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے پہلے میں نے اس سے جو ہے اپنے فیس کا مساج کیا اور یہاں میرا دماغ نہیں کام کیا میں نے ایسے ہی اپنے ڈریس میں ہی کھڑی ہو گئی پھر مجھے یاد آیا کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا پھر میں نے ڈریس چینج کیا ہے فیس واش کرنے کے بعد اور ڈریس چینج کر کے پھر میں گارنیر کا جو ہے شیٹ ماسک اپنے فیس پر لگا رہی ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ شیٹ ماسک بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا یہ میری نائٹ کی روٹین ہے ٹھیک ہے میں نائٹ میں مطلب میں یہ ساری روٹین کرنے کے بعد سو جاؤں گی ٹھیک ہے میں نے اپنی نائٹ روٹین آپ لوگ سے شیئر کی ایک طرح سے کہ میں جو ہوں نہ کیا کہ استعمال کرتی ہوں اچھا جناب یہ شیٹ ماسک گارنیر کا لگاؤں گی اس کے بعد جیڈے رولر سے جو ہے میں تھوڑا سا مساج کروں گی جیڈے رولر میں نے آپ کو پیش ٹیک کیا ہوئے یوٹیوب کی ویڈیوز میں بھی اور انسٹرگرام پہ بھی کہ میں نے واس سونی کے پیش سے یہ لیا تھا ٹھیک ہے یہ بہت زبردست ہے اس سے یہ جو سیرم اس کے اندر ہے گارنیر کے شیٹ ماسک اندر یہ اچھے طریقے سے پینیٹریٹ ہو جائے گا میری سکین کے اندر ٹھیک ہے تو بس اس سے میں تھوڑا سا اس کا مساج کروں گی ہلکہ ہلکہ اور 15 منٹ کے لئے اس کو میں چھوڑ دوں گی 15 منٹ کے بعد جو ہے میں اس کو اتار لوں گی ہنجی جناب اب اس کو اتارنے کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹیپ جو ہے میں مو واش کرنے کے بعد درائے کرنے کے بعد پانی سے ہی مو واش کروں گی فیس واش وغیرہ کچھ نہیں کروں گی اور سادھے پانی سے مو واش کر کے پھر میں یہ ٹونر اپلائے کروں گی ٹونر بھی میں گارنیر کا پلائے کریں ہوں یہ بیو آئیلی سکین کے لئے بہت اچھا ہے ایکنی پرون سکین کے لئے بہت اچھا ہے تو یہ بھی میری طرف سے ریکیمنڈ ڈیڈ ہے ٹھیک ہے اچھا زناب یہ کرنے کے بعد وائٹننگ کریم میں میں کوئی نہیں مو پر لگاتی میں وہی کریم استعمال کرتی ہوں جو میری سکین کو موسچرائز کر دے یہاں میں نیوٹروجینہ کی وارٹر جیل کریم استعمال کروں گی اور لگا کے میں سو جاؤں گی ٹھیک ہے یہ نیوٹروجینہ کی میرے پاس وارٹر جیل فارم میں یہ آپ کی سکین کو موسچرائز بھی کر دیتی ہے اس میں ہائلورانک ایسیڈ بھی ہے آپ کی سکین کو ٹائٹن اپ بھی کر دیتی ہے اور آپ کی سکین کو جو ہیں موسچر بھی پروائیٹ کرتی ہے تو یہ بہت زبردست ہے ایک تو میری سکین بھی آئی لئی اور یہ جو ہے فوران سے ڈرائے ہو جاتی ہے اور اگر وارٹر کی بھی کمی ہو تو اس سے بھی سہی کر دیتی ہے اوکے جی بس یہ تھی ویڈیو آئی ہوپسو پسند آئی ہو تو اللہ افیر